موسیقی 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 ایسا پہلی بار نہیں جب سنتوں کی زد کے آگے سپنا چودھری کا پروگرام کینسل ہوا ہے سادو سماج کا دعویٰ ہے کہ پہلے بھی چار بار وہ سپنا چودھری کے پروگرام میں اڑنگا لگا چکے ہیں سن رہے ہیں نا کتنے گرو سے بابا جی اپنے کارنامے کو بتا رہے ہیں یہ اسی کارناہ کے نگری کی بات کر رہے ہیں جہاں قصے لوگوں کی زبان پر ہیں جہاں کہ راس لیلا دنیا بھر میں جانی جاتی ہے جہاں کہ سانسط، حیما مالنی اپنے ڈانس سے پہچانی جاتی ہیں وہاں کہ بابا جی کو سپنا چودھری کے ڈانس میں پھوہرپن دیکھتا ہے ماتل شرما، ماتھورا، آرنائن ٹی وی، اتروردیش، اتراغن آئیے ان سوالوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں جو کہ آرنائن ٹی وی آج اٹھا رہا اور اس کے اردگرد ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اب ایسے میں سوال کئی سارے ہیں سوال اس بات کا بھی کہ سپنا چودھری کے پروگرام سے سنتوں کو دکت آخر کیوں آئی کیا سماج کی نیتکتہ کا ٹھیکہ سنتوں کے پاس میں ہے ایسا بھی سوال کئی سارے لوگ اٹھا رہے ہیں کیا سنت تائے کریں گے کہ کس طریقے سے پروگرام ہونا چاہیے یا پھر اشلیلتا کا پیمانہ کیا ہے ایک ایسا مددہ ہے جس پر ورشوں سے ڈیبیٹ چرچہ چلی آ رہی ہے کہ سچ مچ سپنا چودھری کے ڈانس میں اشلیلتا ہے پہڑتا ہے اور ایسے میں سن سماج کی ماک کتنی جائز ہے یہ ساری یہ ساری وہ شنکہ ہیں وہ سوال جو کہ ایک عام آدمی کے دل و دماغ میں اس وقت اتپن ہو رہا اور ہم ان تمام پہلوں پر ویچار کریں گے منتن کریں گے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مہمان اس وقت اس چرچہ میں شامل ہو چکے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر اپاسنا سنگھ جی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر جو کہ سماج کے بیش میں رہتی ہیں ان سے بھی سمجھیں گے کہ کتنی فوہڑتا ہے اور اس کا اثر کس طور پر پڑتا ہے سواغت ہے میرم آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ ہیں یتی چیتنا راندہ سر سوتے جی ہندو دھارم گروہ ہیں جو کہ بتائیں گے کہ دھارمک اعتبار سے ایک دھارمک نگری میں کیا ایسے فوہڑتا ہونی چاہیے اگر واقعی سپنا چودری کے نرط میں فوہڑتا ہے تو سواغت ہے آپ کا ساتھ میں پریانکہ رانہ جی ہمارے ساتھ میں ہے آپ کا بھی سواغت ہے سنجیف چودری جی سماج وادے پارٹی کے نیتا ہمارے ساتھ میں ہے آپ کا بھی سواغت ہے سر کمار شرکان جی سوشل اکٹیویسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ میں جھڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے ساتھ میں ڈاکٹر سنیل کاشک جی ورشت پترکار کے طور پر کیونکہ لمبے آرصے سے شروعات سے ہی اس بات کی ڈیمیٹ ڈیمیٹ چلی آرہی ہے کہ فلم ایک ایسی بڑھنی چاہیے اس میں جو سین پرو سے جاتے ہیں ان کو لے کر کے کئی بار بیروت پردرشن بھی ہوتے ہیں تو پھر ایسے میں سنسر بورٹ کے مائنے کیا ہیں اگر ان پر کہچی نہیں چلتی ہیں ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس پارٹی کی نیتا ہمارے ساتھ میں ہے دیوند پرمک جی ہے بی جی پی کی نیتا پروکتا کی طور پر سواغت ہے سار آپ کا ساتھ میں منوش دیواری جی کانگرس پارٹی کے نیتا کی طور پر ہمارے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ کے ساتھ میں سواغت ہے اب ایسے میں شروعات میں یتی چیتنا دن سرسوتی جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں بے شک مطرہ کرشنگری ہے دھرم نگری ہے اور وہاں پر دھارمک کارکرموں کو زاہر طور پر مہت زیادہ ملتا ہے مگر کیا سپنا چودھری کہ اس کارکرم کو روک دینا دھرم کے آرمے یا نیتکتہ کے آرمے یا فوہر پنت کے آرمے کیونکہ ان کے نرط میں ان کے ڈانس میں بہت فوہرطہ ہوتی ہے یہ اچیت ہے ٹھیک ہے دیکھیں جببار جی بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی چینل پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دھرم سے ہی نیتکتہ جو ویقتی دھرم کو دھارن کرتا ہے اسی سے نیتکتہ کا پالن ہوتا ہے اور کرشن نگری میں اس طریقی کے نتے نتے سے گریج نہیں ہے نتے ہونا چاہیے راسلیلا وہاں ہوتی رہی ہے اور بہت سارے ایسے مندر ہیں جن میں رات کو جانا برجت ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ کرشن وہاں رات کو راسلیلا کرتے ہیں تو ارثات جن مندروں میں بھی جانا برجت ہو جاتا ہے اس سمیے پر ایسی نگری میں اس طریقے کا نتے سویکار رہے نہیں ہو سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ سنتوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ ٹھیک اٹھایا ہے کیونکہ بہت بڑا دیش ہے وہ کہیں بھی جا کر اپنے نتے کی پیستوٹی کر سکتی ہے لیکن اسلیلتہ کے نام پر جو کچھ ہمارے یووہ کو آج پروسہ جا رہا ہے مجھے لگتا ہے آج یووہ کو اس کی ضرورت پھر اس کے لیے تو ایک بڑے اس طرح پر مہم کے شروعات ہونی چاہیے یا کم سے کم مہم تو چلا جانے چاہیے اس کو آپ شروعات کے روپ میں لیجئے اگر سنتوں نے یہ آوان کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی شروعات ہے اور اس کو ہم لوگوں کو مل کر آگے بڑھانا چاہیے اور ہم بڑھائیں گے مطلب ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا سب کچھ وہ غلط تھا اور ایک نئی شروعات نہیں بات سب کچھ غلط کی نہیں لوگ ڈانس شو دیکھتے ہیں لوگ پون سائٹس پہ بھی جاتے ہیں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن سب کچھ کیا نیتک جیون میں کیا مورالی ہم لوگ اس کو سویکار کرتے ہیں نہیں کرتے ڈھک کر بہت کچھ کیا جاتا ہے چھپا کر بہت کچھ کیا جاتا ہے مطلب آج سے یہ تہہ ہے کہ مطرہ میں اس قسم کے کارکرم نہیں ہوں گے پریانکہ رانا جی دیکھیں مندروں کی بات نہیں ہے وہ دھرم نگری ہے اس کی ایک سنیے پریانکہ جی دھرم نگری کی ایک مانتا ہے دھرم نگری کی ایک آستہ ہے دھرم نگری کی ایک آستہ ہے دھرم نگری میں سب کچھ نہیں کیا جا سکتا ہم اپنی آستہوں سے کرمانiver اور برداخت نہیں کریں گے کچھ لوگوں سے dessasش نہیں کرے گا کچھ لوگوں سے تو اس طرح ہی جاتے چلے گا آپ اس طرح چلے گا موسیقی 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 ہو جاتا ہے آپ لیتی ہیں وہ آپ لیتی ہیں لیکن وہ چولی نہیں کرتی ہیں آپ مجھے بولنے دیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم نگری ہے ہم وہاں یہ نہیں ہونے دیں گے بہت اچھی بات ہے آپ وہاں شراب کی بکری بند کرا دیجئے آپ وہاں سے بیڑی گھٹ کا ہٹوا دیجئے آپ باقی کام بھی تو کریے نا جو دھرم گروں کو کرنے چاہیے ان کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا ہے ایک مہیلا آ کے چار گھنٹے کا اگر پروگرام دیتی ہے وہ بہت بڑی بات ہو گئی اس کے لیے آپ سڑکو پہ آ گئے جو دھرم گروں ریپ کر رہے ہیں جو دھرم گروں مہیلاوں کے پتی اپراد کر رہے ہیں ان کے لیے یہ لوگ نہیں آتے ہیں ان کے لیے کتنی بار یہ لوگ آئے ہیں کوئی نہیں آتا ہے آپ مجھے بتائیے کتنے دھرم گروں ہیں جو اس وقت پڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہی لامبند ہوئے ہیں یہ مہیلا ویروضی ہمارا سماج ہے سپنا چودری بہت ایک سوفٹ ٹارگیٹ ہے تو اس کے پیچھے وہ لوگ سب پڑ گئے ہیں اور جو لوگ اس میں ویروض کر رہے ہیں وہ ہی بڑے وجہ سے بیٹھ کے ان کا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایسا ہی بات ہے گمار شکان جی اب ایسی استثیتی میں یہ اس کو کیا مہیلا ویروضی سوچ کہنا بھی اچت ہے یا پھر یہ مانا جا کہ دھرم نگری ایک حساب وہاں پر اگر اس قسم کے کارکرموں پر پرتیبند لگایا جاتا ہے تو اس میں کسی کسی بھی اپتی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اس میں کسی اپتی ہونی نہیں چاہیے دیکھیں میں آپ کو رامیڑ کی چوپائی کہنا چاہوں گا کہ جاکی رہی بھاونا جیسی پربھومورت دیکھی تینتیسی تمہیں سنتوں پر وہ جو ڈھپور شنکھ ہیں ان پر بھی یہ سوالیا نیسان اٹھاتا ہوں کہ ان کے اندر کا جو 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 کام بھاونا ہے اس کو کہ وہ سنتوں کے لئے سنیے 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 ان کو بھو اور ویشیا کی کہانی نہیں پتا کہ وہ ایک ویشیا نے بھیچھا دی اور جب ان کے سب سے اندر نے ان سے پوچھا کیا مجھے ان سے بھیچھا لینی چاہیے تو نے کہا ہاں بھیچھا جو جڑ ہے جو جڑ ہے جو ٹھوٹ ہو چکے ہیں جن کو اپنا ہی راگالاپنا ہے بھیڑ تنتر کا راگالاپنا ہے وہ لوگ کسی کی آجادی کسی کی سنترتتہ پر پابندی لگانا چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ وہ میلہ وہاں پر جاگے ڈانس کرے اگر اتنی ہی دکت ہے اتنی ہی پرابلم ہے تو سوچئے یہ کرشن کو ماننے والے لوگ ہیں جو سوائے کرشن کے ماننے والے لوگ جو ہیں نت پر پابندی لگاتے ہیں اشریلتہ لوگوں کی نگاہوں میں ہے اس پر سب سے ہے نہیں نہیں کس میں آپ سے نہیں سمجھوں گا نا کلاہ کا سمان ہونا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں سمبھو لوگوں سے جو سم گھوشت لوگ ہیں جنہوں نے کم کی گھوشتا کی ہے میں ان لوگوں سے کرشن سمجھوں گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پرسپشن کی پرابلم ہے آپ دیکھ گلت رہے آپ سمجھ گلت رہے آپ کے آنکھوں میں نگرتہ ہے آپ کے ہردے میں نگرتہ ہے اسی لئے آپ کو سامنے والی مہیرہ میں نگرتہ دکھائی دے رہی ہے جو پہلے اپنے اپنے آپ سے سامنے والی مہیرہ دکھائی دے رہے چونکہ ماملہ بڑا بڑا سمجھے دلشیل ہے یہ کھنٹھا گفت لوگ ہے ہے اس میں ہم اس لوگ بری باریکی کے ساتھ میں اس کو ضرور سنٹی لوگ سے سمجھانے اور سمجھانے کی یہ سنٹوں کا سپنا ہے سمجھئے یہ کھنٹھا گفت لوگ ہیں ان کے سپنا ہے مگر ٹھیک ہے مگر ٹھیک ہے ڈکٹر سنگل کاشک جی ظاہر طور پر یہ اشلیلتا یا پھر فوہڑتا یا پھر ان تمام چیزوں کو لے کر کے لمبے سمجھ سے آزادی کے وقت سے اس کے بعد سے ہم لگاتار فلموں کو لے کر کے نٹکوں کو لے کر کے الگ الگ طرح کے ورود ورود پردشن ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے مگر آج کی موجودہ وقت میں جس طریقے سے مطرح ایک چھوڑا سا اگزامپل ہوگی اگر آج اس کا سپنا چودری اس کے پیشے کے کہانی کس طور پر دیکھیں کیا نیتکتہ کے نام پر اس طریقے سے روکنا سنتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اشلیلتا کسی کے آنکھوں میں ہو سکتی ہے ایسے تو کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی مہیلہ ہو کسی بھی انداز میں آ رہی ہے جا رہی ہے کوئی بھی کپڑے پہن رہی ہے صاحب کوئی بھی اسے اشلیل بتا کر کے کسی کسی کسیم کارکرم کو روکا نہیں دھرم گرگو نے دسٹک میری سٹیٹ کو ایک گیاپن سپا اپنی بھاوناؤں کے امسار انہوں نے اس کارکرم کو روکنے کے لیے ایک روکیسٹ کی دسٹک میری سٹیٹ نے چاہا کہ باسطم میں بھاونائیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں نرنے وہ پرساسن لے گا اور انتوگتو پرساسن نے نرنے لیا کہ وہ کارکرم نہیں ہوگا تو کچھ لوگوں نے جو آیوجت تھے انہوں نے وہ آیوجن کیا کچھ لوگوں کو دکتیں تھیں انہوں نے پرساسن کو دکتیں اپنی بتائیں اور پرساسن نے نرنے لیا دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کچھ گنے چنے ہی ایسی دھرم نگریہ ہیں جہاں پر ہمارے دیش کی سنسکرتی بچی ہوئی ہے لیکن آپ کیبل ڈیموکرٹک رائٹ کے حساب سے سب کچھ مکس اپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی وائلیڈ ہے مگر کیا اگر ایسا ہے تو اکتر بہتر ورشوں میں دیش میں ایسا کوئی قانون یا اس قسم کی کوئی ویچار کسی قسم کا منتحان یا ایسی کوئی گائیڈ لائنس اب تک نہیں ہونی چاہیے یا اپنی سویدہ کے حساب سے ہم جس کارکرم کو چاہے ہونے دیں جس کارکرم کو چاہے روک دیں نہیں بلکل ہے کیسے سمیدھان میں نہیں یاد ڈیموکرٹک رائٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی کہتا ہے سمیدھان کے دوسرے کی آجادی میں بھی کھلل نہیں پڑنی چاہیے تمہارا تمہارا ستنطرطہ وہاں تک سیمیت ہے جہاں تک دوسرے کو آپ کی ستنطرطہ سے کھلل نہ پڑے تو یہ کچھ لوگوں کو ڈانس میں اشللتہ ہے یہ سادو سنتوں نے سادو سنتوں نے یہ بات پرساسن کے سامنے رکھی اور پرساسن نے یہ بات نہیں رکھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کارکرم ہونے نہیں دیں گے اس سے پہلے بھی پرساسن اتنا سچھم ہے کہ کچھ لوگوں کے کہنے سے یاد باستم میں پروگرام ہونے لائک ہوتا تو ایسا ہی سادو سنتوں کو کچھ بھی کہہ دیں گے میں منوش تیواری جی آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ابنیتہ اس وقت جڑنے اشان کمار جی اشان کمار سواگتہ آرنائن ٹی وی پر آپ کا مگر اشلیلتہ پھوہڑتہ پھوہڑ پنتین تمام چیزوں کے نام پر آپ لوگوں کو ویروت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپنا چودھری کو مطورہ کے اندر کارکرم نہ کرنے کی اجازت دینا یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پروش پردھان سماج کی ایسی مان سکتا ہے سنتوں نے نتکتہ کے نام پر غلط کیا ہے میں اس کا بالکل ویروت کرتا ہوں بگر سپنا چودھری جی ایک آرٹسٹ ہے پورا انڈیا انہیں پسند کرتا ہے سارے لوگ انہیں مانتے ہیں ان کی جو بھی ڈانس پرپورمنس ہے اگر اس میں پھوہڑتا ہے اگر اس میں کوئی بلگارٹی ہے تو وہ پرشاہشن چیک کرے گا آپ ایک سٹیٹ میں یا ایک سٹی میں ان کا پروگرام بین کرو گے دوسری سٹی میں ان کا پروگرام کرنے دو گے تو یہ نہیں ہے اگر رہی بات اب کرشنی کی نکری ہے تو کرشنی کے تو پورا برماند ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مطورا جیسے شہر میں وہاں پہ کالجز بھی ہیں سکولز بھی ہیں اور بھی کمرشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اگر ایک آرٹسٹ وہاں جا کے پرپورم کرتا ہے تو وہاں کے کسی بھی ناغرک ہوئی ہے پرشاہشن بھی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا شو کر رہے ہیں جس میں کوئی بلگارٹی نہیں ہے آپ زبردستی ایک مہلا ہونے کے ناتے کہ وہ بلگار کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ایک عورت جو اپنے دم پہ آ کر کے اس نے اپنی پہچان بنائی ہے اپنے آپ کو اسٹانٹ کیا ہے آپ اس کو زبردستی ان ساری چیزوں سے دبا کر کے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں ایسے تو کوئی لڑکی کل کو ہمت ہی نہیں کر پائے گی آگیا نے کی آپ اس کو بلگارٹی سے چھپا دو گے آپ بولو گے پھورتہ دکھ جائے گی کچھ تو طریقہ ہوگا ان کو آگیا نے کا میری گال سے اس چیز کا بلکل بروت نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پرپورم کرتی ہیں ایس لانگ از وہاں پہ کوئی ولگارٹی نہیں ہے یہ کارکرم ہونا چاہیے اور ایکزیکیوٹ ہونا چاہیے میں یہاں پر تھوڑا سا کلیارٹی رکھ دوں کہ کارکرم وہاں پر تھا چار بجے کا وقت تھا کینسل اسے کر دیا گیا ہے پرشاستن نے کارکرم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اب ایسی استثیتی میں کس طور پر اسے دیکھا جائے کیا اب ایسا کوئی بڑا سٹپ دیش کے اسطر پر اٹھائے جانے کے ضرورت ہے یا ایسی کوئی گائیڈ لائنس ہونی چاہیے اب فلموں کے نام پر جو کچھ چیزیں آتی ہیں ساپ نے بولیوڈ سے جو کچھ چیزیں آتی ہیں سنسر بورڈ اس کے لئے بنا ہوا ہے اس کے حساب سے چیزیں ساپ نے آتی ہے بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ساپ یہ تو اشلیل ہے یہ تو اشلیلتا ہے یہ تو فورڈ بنتا ہے تو کیا اس کو تو اس سمسیا کا سمادھان کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں لائیو شوز جب بھی ہم کرتے ہیں یا کبھی بھی کئی لائیو شوز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ایک فرمیشن ہوتی ہے جسے ہمیں وہاں کے لوکل پرشاسن سے لینی پڑتی ہے اور اگر پرشاسن میں ایک بار فرمیشن دے دی ہے اور وہاں پہ کوئی چیز نہیں آتی ہے تو میں نے کہل ساپ اگریڈی گائیڈ لائنس ہیں اب ایسے کوئی بھی آ کر کے بھروت کرنے لگ جائے گا کوئی بھی آ کر کے اپنی آواز اٹھائے گا یتی چیتنا دن سرو سکتی میکنی شان جی پہلے سمجھے کہ کوئی بھی نہیں ہے اور کسی بھی شہر کے لیے نہیں ہے یہ ایک پرٹکولر شہر کے لیے دنگرو نے کہا ہے کوئی بھی ایسے کوئی بھی اٹھ کے نہیں آگیا ہے اور پورے دیش میں ان کے کریکٹر پر کوئی بات نہیں کہی گئی ہے ان کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اور کئی پر فارم نہیں کر سکتی ہے پورا دیش ان کو پسند کرتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا سخنا چواری کا مرک ان کا ڈانس میں اسلیلتا ہے یہ کون تے کرے گا یہ کون تے کرے گا یہ تو سب جانتے ہیں بہتران میں نہ ناچھے باقی کہیں اور ناچھ لیں وہاں اسلیلتا نہ پڑا کریں اسلیلتا نہ پڑا لیں اسلیلتا نہ پڑا لیں اپنی ایک آستھا ہوتی ہے وشواس ہوتا ہے سب کو گندا کرنے پر چلے آئیں گے تو سب سب کون آستھا اور وشواس کریوار نہیں ہے اسلیلتا نہیں کھانتے ہیں اچھا یہ جگہ کی جگہ ہے وشواس ایک جگہ ہے سب کچھو کرتا ہے تو کیا اسے سب کھانتے ہیں کوئی بھونتا ہے وہ وشواس کیا سرکو نہیں کرنے لگے ارے کیسی آپ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ درن کمیٹر پڑا کرتا ہے تو یہ کھڑا کرتا ہے وہ مخورا کی جگہ پر بسا ہے ایک سیکنڈ کمار شیکان جی اب عشان کمار جی ہمارے ساتھ میں دھرم گروہ ہیں یتی چیتنان سرسوتی جی ان کا کہنا یہ کہ ساتھ ہمیں اعتراض نہیں ہے ان کے نرطے سے ان کے ڈانسے مگر دھرم نگری میں ہم اس بات کی اجازت تحیدیں گے اگر میں کہہ رہا ہوں کیا مہترہ میں شراب بکنا بند ہو گئی ہے کیا مہترہ میں فلمیں چلنا بند ہو گئی ہے کیا مہترہ میں ایڈٹ جو ایڈکیٹ فلم کے ایڈکائز ہوگی بند ہو گئی ہے اگر آپ کو پیشتار کرنا ہے لوگ کتنے اندولن کر رہے ہیں چیزوں کے لئے آپ حریدوار کے بات کریں تو انگریزوں نے مائلوز بنائے ہری دوار کے کہ یہاں کوئی بدھرمی جمین نہیں خرید سکتا اور اس کے حساب سے آپ کسی بھی شہر میں کہیں بھی جا کر کے آپ کو پپرم کرنے کے لئے جو بھی چیزیں انہیں پولو کرنی بڑتی ہے اور ان کے آئے جگہوں نے وہ چیز پولو کری ہے اب آپ کو کوئی الگ الگ رول بنانا ہے تو آپ اس کو سرکار کے پاس کریں الگ رول نہیں بنا رہے ہیں الگ رول نہیں بنا رہے ہیں انہیں پولا دیش ان کا سوادت کرتا ہے لیکن دھرم نگریوں کو چھوڑ دیا جائے صرف اتنا آوان ہم لوگ آپ کلاکاروں سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے منوش تیواری جی ریسپونڈ کیجئے جی ربار بھائی کسی بھی کلاکار کو اپنی کلا کی عبیتی اور کلا کی پردرسن پر روک لگانا اسم بیدانی کی منوش جی میں ایک سیکنڈ کے لئے آپ کو رکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ میں وارشٹ ابنیتہ بولیوڈ سے رضا مرآ صاحب فون لائن کے ذریعے جل رہے ہیں رضا مرآ صاحب آر نائن ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے مگر دھرم نگری مطورہ کے اندر مطورہ کے سنتوں نے سپنا چودری کا سواگت کرنا تو دور ان کے کارکرم پر پابندی لگا دی اور پرشاسن نے اس پر روک لگا دی کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں سپنا چودری کلاکار ہیں اب وہ کس سلسلے میں وہاں گئی ہیں وہ مجھے نہیں معلوم ان کا کیا کارکرم ہے وہاں یہ مجھے نہیں معلوم سوشل کارکرم ہے یا چانس کا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے تو وہ کلاکار ہیں اور جب تک کوئی ایسی کوئی اشلیل تانہ ہو تو اس پر روک نہیں لگنی چاہیے کلاکار کو اپنی کلا بیش کرنے کا اب ہونا چاہیے رضا مرال صاحب وہی مطورہ کا پروشاسن پہلے اس کارکرم کو کرنے کی اجازت دیتا ہے سنت جب اس پر ویروت کرتے ہیں اور ٹھیک آج کارکرم کے کچھ گھنٹے پہلے ویروت درج کراتے ہیں کہ صاحب نہیں ہونے دیں گے پروشاسن اس پر بین کر دیتا ہے کارکرم ایک سانس کرتے ہیں کارکرم تھا جس میں انہیں نرط کرنا تھا ان کو گانا گانا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پرمیشن دینا نہیں چاہیے تھا اور پرمیشن دے کے پھر بین نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات بھی غلط ہے تو پرمیشن بھی سوچ سمجھ کے دیا ہوگا انہوں نے اب بین جو لگایا ہے وہ یقیناً تباہوں میں آ کر لگایا ہوگا اب وہ کلاکار ہیں ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی کوئی آپ ایسی بات نہ کریں جس سے دیکھنے والوں کے دماغ پر کوئی غلط اثر ہو لیکن وہ کلاکار ہیں بہت شو کی ہیں آج تک رضا مورا صاحب آج آپ ایک وارش ٹیپ ابنیتہ ہے اور ایسے میں دیش آپ کو سن رہا ہے یہ اشلیلتہ کا پیمانہ کوئی تیہ ہو سکا آج تک کیا ان کے ڈانس میں ایسی چیزیں ہیں جو فورتہ میں آتی ہیں جو اشلیل ڈانس اسے کہا جا سکے کون تیہ کرے گا میں نے تو ان کے ڈانس دیکھے نہیں ہے ان کے ڈانس میں نے دیکھے نہیں ہے خالی میں نے ان کو دیکھا تھا کبھی میں میں نے کسی بھی ان کے پروگرام میں شرکت نہیں کیا آج تک تو اگر ایسا آج تک ہوتا تو یقینا ان پہ کیس غیر ہو سکتے تھے اپنے لیکن میرے علمیں نہیں ہیں کہ کوئی کیس ان پہ اشلیلتہ کا اب تک کوئی ان پہ کیس چلا ہو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے رضا مورا صاحب وہی متھرہ ہے جہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ ہماماللیستان سدھ وہی دلی ہے جہاں پہ آج چنانوی دنگل چل رہا ہے وہی سپنا چودری بی جے پی کی نیتہ ہیں نہیں نہیں تو میں یہی کہوں گا آج سے یہی کہوں گا آج سے انہیں انہیں روکنا تو نہیں روکنا میں سمجھنا ہوں کی اوچھت نہیں ہے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس پہ دیکھنے یا سننے والوں نہیں مگر سوال یہ ہے کہ دھرم نگری کے نام پر کہ صاحب یہاں پر کرشن ریلا کی جیب ہمیں منظور ہے سب کچھ ٹھیک ہے مگر ہم ڈانس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ دھرم نگری ہے کیا یہ سنتوں کا ایک طریقے سے انیسیسری پریشر بنانا ہوا یا غیر قانونی طور پر دباؤ ڈال کر کے کارکرم کو رکوا دینا ہوا آپ کے نگاہ میں یہ کیا ہے نہیں میرے حضاب لیے اوچھت نہیں بہت شکریہ رضا مراد صاحب آر نائن ٹی وی کے ساتھ جڑ کر کے اپنی پتکریہ دینے کے لئے جی فتوے آتے ہیں کہ مہیلاؤں کو ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے مہیلاؤں کو گانے نہیں سننے چاہیے مہیلاؤں کو فوٹو نہیں کھچانا چاہیے ان فتوے کا کیا ہے وہ بھی غلط ہے اگر آپ کو اپنے دھرم کو ماننے کی آگا کی ہے اور ہم لوگ اپنے دھرم کو مردے میں ڈال دے ہم سب دھرم کے نام ہم دیموکریسی کے نام پر یہاں سب کچھ سویکار کریں یہ کب تک چلے گا سوال وہی ہے نا باریک سلائن ہے کہ سب کچھ ہم کیا سویکار کر رہے ہیں کیا سپنا چودری اگر وہاں ڈانس کرتی تو ہندو دھرم ہندو سنسکرتی آج تباہ ہو جاتی نہیں نہیں سنسکرتی خراب ہونے کی بات نہیں ہے کہ وہاں ایک ایسا شیطر ہے جہاں لوگ آستہ کے منوباب سے جاتے ہیں آپ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں یا تو یہ سمجھ نہیں رہے ہیں دراصل سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہی یہاں پر بیٹھ کرتے چچا کر رہے ہیں کیونکہ یہ سوال لوگوں کی بھی سے آرہا ہے مثورہ کے ہی لوگوں نے مثورہ واسیوں نے آج سب سے خان کر کے اس بات پر اپنے اپنے درش کر رہے ہیں جبار بھائی دراصل کیا ہندوستان کو سب سے زیادہ بیگت کچھ ورسوں سے برباد کی ہے تو چھت بواد نے آج چھت بواد کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگ عبیبیتی اور سنسکرتی کو آدھی ادھوری سمجھنے والے لوگوں نے کلا کو بھی اپنے دائرے میں لے لیا ہے آج سوال یہ دیکھیں میں بتاہتا ہوں منو جی یہ بھی تیجیے کہ کلا کا بھی اپنے دائرہ ہوں دیکھیں منو جی کلا کے نام پڑھے کہ بولنا اس لیے بڑھ رہا ہے کہ آپ اپنے نام اپنے حساب سے دھرم کو پرستط کر رہے ہیں بولنا اس لیے بڑھ رہا ہے کہ آپ اپنے حساب سے دھرم کو پرستط کرنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ دھرم دھرم گروہ ہیں میں پوری شالینتہ سے ایک بات کہتا ہوں کرس نلیلا میں بہت سارے دیونت پرمکجیس کے بعد آپ کی دھرم آنگے جواب دیجئے اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کی اگر پردرسن اگر کلا اور نت کے مادھیم سے کیا جائے تو اس میں کوئی اس لیلتا نہیں ہے اگر سپنا چودری جاتی ہے مطورہ میرا آپ سے ایک سوال ہے دھرم گروہ جی اگر سپنا چودری جاتی ہے بغیر کاج کرم کے پرسٹوٹی کے آپ کو کیسے جانکاری ہو گئی کہ وہ اس لیلتا کا پردرسن کریں گی دوسری بات دوسری بات سنتو لیجئے میرے دو سوال ہیں اس کا جواب دیجئے آپ میں نے کیا بولا اس لیے تو بولا میں نے چھت مواد یہ چھت مواد نے دیش کو پریشان کر رکھا ہے میں بتاتا ہوں بہت سارے ایسے رادہ کرشن سنیے رادہ کرشن کی رادہ کرشن جب بی جے پی جوئن کی کانگریس چھوڑنے کے بعد جب بھائی آئیں تو کانگریس کے نیتاؤں کے بیان بھی پڑھ لیجئے جرات سپنا چودری کے بارے میں کونچی ٹپڑیاں ان کا اوپر کی گئی اور کس سب بیدھا کے آدھار پر کی گئی ان کو کانگریس کے نیتاؤں میں کیا کیا کہا اور دوسری بات کلاکار کے نام پہ آپ سنی لیون بھی ہے ان کو گھر میں کس سنی لیون بھی کاران چودری کے پیشن بھی پڑھ لے گا بلکل سچا ہے گلت ہے تب آنے کوک لگا دیگئی آپ میناست کے سنگرز جب آپ سنگرز ہماری سنسکریتی میں ہماری سنسکریتی کانون پاس کیا جاتا ہو جس دیش میں ہماری سنسکریتی کو سنیے 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 ساری چیزیں ایک طرح سپنا چودھ نو 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 یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سری لیونی کے سمیدانک ادھکار بات چھین رہے ہیں نہیں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے عشان کمار جی سری لیونی کے سمیدانک ادھکار کو کیا ان کے بارے میں غلط ٹپڑی کر کے چھینہ جانا نہیں ہوا کیا وہ ہمارے سماج کا حصہ نہیں ہے کیا ہمارے سماج نے انہیں اپنایا نہیں ہے یہ سمان نہیں کریں سمان کس نے نہیں کیا سمان کس نے نہیں کیا یہ مہلہ کے لیے یہ مہلہ کے لیے کہیں جانے والی اچھے بات نہیں ہے نہیں دکٹر سلوکوشک صاحب آپ لوگ ان کو بلا کے دکھا ہوا اپنے گھر کے کار کرم میں بلا کے دکھائے ان کو بڑی 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 باتیں کرنا چینل پر الگ بات ہے لیکن آتما سے آپ اس کو سکھکار کیجئے سخنا چودری سے آپ کہاں پر بہت رہے ہیں یہ سلسکرٹی میں ہم لوگ دی رہے ہیں یہ تو اس سلسکرٹی کے لیونے کوئی بات کی ہے تو اس کے سمار ہونا چاہیے بیروڈ کے نام پر بروڈ نہیں ہونا چاہیے جب بار بائی چکے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں چکے سلسکرٹی میں ہوں سلسکرٹی میں ہوں منوش تیواری جلدی سے بات پوری کرے گا پھر میں اکشان کمار جی کہتا ہوں میں ان سے دو سوال کیا تھا میں نے یہ بتایا تھا رادہ کرسنو پرسرنگ میں بہت سارے ایسی کلاں ہیں جس کا پردرسن نرت کے ماہ دھمت کیا جاتا ہے سنیے تو سنیے تو سنیجیے نا یہی تو سمسیا ہے دھرم گروہوں کا کام تو ہے وہ آپ مجھے بتائیے رادہ کرسنو سمباد میں اپنے دھرم گروہ رادہ کرسنو سمباد میں بہت ایسے چپرن ہیں جو نرت کے ماہ دھمت کیا جاتے میں کہتا ہوں جس نے اپنے نرت میں کون سیاں سلیلتا ہے سپنا تو بھی جان کرتے اور رادہ کرسنو پرسرنگ اگر تو نرت کرتی ہے تو اس میں کون سیاں سلیلتا ہے جہاں ہندو روز مرحل تھی خوش سکتا ہی میرے نو سنو ایسا تو اپنا چودری جی پہلے ایک مارگ درسن دینا چاہیے تھا ایک سکر ایک سکر میڈم 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 ایک سکر میارو ڈاکٹر اپاسنا جی یہ جس قسم کی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں ظاہر طور پر ہمیں پورا دیش اس وقت سن رہا ہے اور اسے میں بہت سمویدن شیل مسئلہ ہے کسی کو آپتی ہو سکتے ہیں جسے منوش دیواری جی نے کچھ آپتیاں درج کرائی بہت سارے سانسکرتی کا اور دھارمی کارکرموں میں بھی لوگ اپنی نظری سے اسے اشلیل کر سکتے ہیں مگر سنی لیونی کا نام جس طریقے سے لیا جا رہا ہے یا ان کے اوپر جس طریقے سے ان کو لے کر کے ایک دھارنا بنائی جا رہی ہے وہ دیش جس دیش کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہومو سیکشوالٹی ٹھیک ہے کارونن صحیح ہے جس دیش کے اندر اس قسم ایڈلٹری کارون کو پاس کیا جا رہا ہے سب کچھ ٹھیک بتایا جا رہا ہے مگر سپنا چودھری کے اوپر آ کر کے بات ایسے اٹھک جاتی ہے دیکھئے یہ دہری مانسکتہ ہے ہمارے سماج کی اور جہاں تک دھرم سے اس کو جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے تو آپ دیکھئے ہمارے ہاں کھجراہو کے مندیر ہیں ہمارے آجنتہ علورہ کی گفائے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لئے سماج کیا ٹھیک ہے دیکھئے ہمارے دیکھئے نظریہ سے چیزیں ہیں وہاں پر وہاں پر بھی ایک منٹ وہاں پر رتے سماروں ہوتے ہیں رات بھر رتے سماروں ہوتے ہیں اور دیکھتے کیوں کہ وہاں پر سارے پر نے بھی بھولتا ہے پر نشریف لیکنہ لوگ جا رہتے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہاں پر نرتے مہت سو بھولتا ہے جہاں پر رات بھر کارکرم چلتے ہیں انتر راستر کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں منتری اور دھرم گروہ سب جاتے ہیں ان مندروں میں دیکھنے کے لیے وہاں پہ ان کو کوئی نیورٹی دکھائی نہیں دیتی جہاں کی جہاں پر کی ساری مورتیاں ساری بھویتہ اس کی اس چیز سے جوڑی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ سپنا چودری ایک soft target ہے اگر ان کا اگر ان کو ان کو ہٹانا ہوتا تو پہلے ہی ان کو نہیں ملا ہوتا ہے میں آ رہا ہوں میں اشان کمار جی کی طرح جانا چاہتا ہو بھی ٹھیک ہے اشان کمار جی یہ کیا ہم لوگ بہت ہی ہیپوکریٹک ورلڈ میں جی رہے ہیں جس طریقے سے دہوری مابدند کے ساتھ میں ہم لوگ زندہ ہیں یا جی رہے ہیں ہماری سوچ کس طرف جا رہی ہے کیا ہم لوگ بہت سیلیکٹیو نہیں ہو گئے بہت ساری چیزیں جو کہ شاید اشریل ہوں ہمیں ٹھیک لگتی ہیں بہت ساری چیزیں جو اشریل نہیں ہیں ہمیں اشریل لگتی ہیں ہمارا چناؤں بڑا سیلیکٹیو ہو گیا سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دھرم اتنا کمجور نہیں ہے کہ کسی کے نتر سے وہ خراب ہو جائے گا یا کسی کے ڈانسنگ پرفارمنس سے وہاں پر اس پر کوئی پڑک پڑھنے والا ہے کسی نے نہیں کہا کیوں کہ مطرہ جیسے مجھے تو سکی کے سر بکلے کماندو کھڑے کے اوٹھے گیا رہے ہیں کیا سب سے چودھری کا ڈانس آتے ہیں تو اسلیل تا پروس نے کے بات کیا کہتے ہیں اسلیل تا مطبو سو اب اسلیل تا پروس نے کے بات جب اسلیل تا مروس نہیں جاتی تو مطبو سو اب اب آپ کے مددد کے ایشان کماردی کو سن لیتے ہیں ایک سکر ملوش تیواری جی اسلیل کیسے بول سکتے ہیں جب وہ کیوں چل جاتے ہیں لڑکے ان کے ملش پہ کیوں چل جاتے ہیں لڑکے ان کے منزل پر کیوں فرس لگاتے ہیں یہ مابدن یہی ہے کیونکہ وہ پروکیشن ہے پرینکا رینٹی ساہے کھولتا ہے پرینکا رانا جی پرینکا رانا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں جب پروکیشن ہوتے ہیں میں نے تو تب نیلکوں کو سٹریز پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور شوار مچاتے دیکھا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اگر ڈانس کر رہا ہے اسے ہماری سلسکار کیسے کرتے ہیں آپ بچوں کو سلسکار دیتے ہیں وہ اتنی آسانی سے خلاف ہو رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ اچھک بات نہیں ہے آپ کے اندر بیدوک اور بودری ہوتی ہے کیا بلدیں کیا صحیح ہم لوگ سلسائل کر سکتے ہیں یہ لوگ آپ اسے نہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایسی استثیتی میں سماجوہ دی پارٹی سماجوہ دی پارٹی کے نیتہ پروکتا ہے ہمارے ساتھ میں سنجیف چودری جباد معافی کے ساتھ میں آپ کے طرف بہت دیر سے آ پا رہا ہوں سر مگر سہفہی کے کارکرم سہفہی کے کارکرم ہو یہ آلگ لگ طرح ہے میں کسی پارٹی ویشیس کے اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں پیش میں مگر جو کچھ ہو رہا ہے بینا راجنیتک جواب کی کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے کس طریقے سے ہمارا سماج اس کو دیکھے دیکھیں جب بار بھائی سب سے پہلے تو میں نیویدن کروں گا میرے بیچ میں کوئی بولے نہ بولے گا تو میں اٹھکا چلا جاؤں گا بھارتی جنتہ پارٹی کی دھوری نیت ور نیتی کے کارن یہ ہو رہا ہے جو سادووں کو وہ نراج نہیں کرنا چاہتے جو یہ نیرنے لیا گیا آپ اس میں بھی راجنیتی دیکھ رہے ہیں بلکل راجنیتی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ راجنیتی دیکھیں بولنے دیجئے میرم آپ نے ہی ٹھیکہ نہیں لے رکھا اس کا چینل کا آپ بولنے دیجئے بول میں بھی چکا تھا اور میں بڑی چیز سے بول سکتا ہوں آپ شیشنا منصر سکتا ہوں جس لئے خود نہ گوشتیا ہو وہ اس دیش کو نہیں چلائیں گے اس دیش کو نہیں چلائیں گے آپ آتے ہی سنڈے ہو آپ باتیں نہیں سنڈے ہو آپ باتیں بولنے نہیں لے رہے ہو آپ دیش میں سب کچھ سادو سنڈی دیسائیڈ کریں گے کوئر لڑکی بہار جائے گی کوئر کیسا ڈانس کریں گی کوئر سادو سنڈی دیسائیڈ کریں گے بیلت آپ سنڈے جو میں بول رہا ہوں اس کے بعد کانٹر کرنا یہ باتیں جنتا پارٹی کی دوری نیت باتیں جنتا پارٹی کا نام سنتا ہی درد ہو گیا ایک درد ہو آبی سادوہ کے لیے تو میں بولا ہی نہیں سادوہ کے لیے تو میں بار بھائی بولا ہی نہیں مگر چیتنا نام سنتا پارٹی کے لوگوں نے کیے میں کچھ بھی کیا وہ ستتا ہوں میں کچھ بھی بولا ہی نہیں دے دوسری بات باتیں جنتا پارٹی کی دوری نیتی کہ کارم جو انسادیوں کو جو ہے یہ نراج نہیں کرنا چاہتے اگر بین ہی کرنا ہے تو ہماری جو سانسد مہد ہے اس کو وہاں سے ترنت وہاں سے بین کر کے اور وہاں سے مومبی بھیجنے کا کام بولنے دی بہتیں جی تیار رہیے گا بولنے دی جی ان کو بین کر کے مومبی بھیجنے کا کام کرے یہ باتتیں جنتا پارٹی دوسری بات دوسرا کام وہاں جتنے بھی سراب کے ٹھیکے ہیں ان کو تتکال آج ابھی پانچ میٹ کے اندر بند کرنے میں دکت کیا ہے ان کو ترنت بند کر دیا تھی ہے جو وہاں میٹ مارک مچھلی بھی کری ہے ان نے اب بہت سارے کام ہو رہے دوسری بات لاشت میں میں یہ کہنا چاہوں گا جتنی سادیاں ان کو بند کر دو سادی نہیں ہونی چاہیے مطلعہ کے اندر کیونکہ وہاں رات کو جو گانے ہوتے ہیں وہ اسلیل ہوتے ہیں تیسری بات تیسری بات مطلعہ کے اندر جو کپڑے پہل کے ہماری بھی بھی دیا جاتی ہے ان پہ بھی لوک لگنی چاہیے ان کے اکورڈنگ میرے اکورڈنگ نہیں ان کے اکورڈنگ یہ آنے والے سمیہ میں یہ کھانا بھی بند کر دے دیوان کرمک ساں دیوان کرمک ساں میلاؤں کا اپمان ارے کلاتا رہے وہ سیدھے 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 مصدف آ خیل سکتے ہیں آرہ آپ کی مصدف ایاتی آپ کی مصدف سکتے ہیں آپ کو مصدف آ م chacun آپ کو کسی ڈانسے مطلع ہو م compañultan дост ڈیست Admiral ڒن سنجیب چودری جی آئیے ایک سکر دیوین پرمک جی بہت سارے سوال آپ کی طرف ہے جی جواب جلدی سے سر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگ مجھ پہ آخشیپ کرتے رہے گی میں کسی کو بولنے نہیں دیتا لیکن آج میں نے سب کو بولنے دیا ہے اور سب کو سنا ہے اگر جواب چاہتے ہوں تو دوں اور نہیں چاہتے ہوں تو آپ لوگ نہیں سب جلدی سے بہت کم ہے ایک سکر سنجیب جواب 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 جو ہے سب کو آجitat کیا ٹایم یہ آپ کی دہلی نیتی نہیں ہے مہینوں کو اپنے آپ نہیں کرنا کاری مہینوں کو اپنے آپ نے ہی نہیں پária آپ دہتے دے دے رہے تھے دولات شروعے کڑھنے سنویے دولات شروعے دول院 پرچی کی دہلی نیتی ہے میں بتا رہی ہوں میں بتا رہے ہوں یہ نہوں نے ہی رکوا آئی ایک قاوت ہے بناس کالین ویپریت بدھی پر ویس نگر کیجئے سب کاجہ ہردے راکھے کوشل پر راجہ بہت پیاری چوپائی ہے رامائن کی سپنا جی سے لے کر سنتوں تک سب پہ لاغو ہوتی ہے آپ کا جیسا من ہوگا جب جس جگہ پرویش کریں گے ایسور کو من میں دھارن کر کے کریے سب کام پویتر ہے اوٹومیٹس پویتر ارے سر دیش کی جنتہ سمجھ نہیں پائی آپ سن نیجیے میں کلیر کر رہا ہوں آپ کو آپ بھی دو منٹ رکھ جائیے بہت سنا میں نے آپ کو بہت سنا ہے سپنا چودری وہاں جاری ہے تو کوئی بھاری چندہ پارٹی آپ بھی اسے روکنے نہیں گیا کلیا کنے چاہتا ہوں آپ کو بہت سنتوں سالی مسندے مادئے ہیں پہ مادئے ہیں پھر مادئے ہیں پھر مارکو دی سب نب alguém مادئے ہیں ستا ہے مہینہ سبنا کے لئے شریف بھی آپ سبنا آپ کے لئے دیوی بنی مجھے اس بات کی خوشی ہوئی مرحبہ چلائے کی واپس ہوئے پتیم اور چلائیں را ٹھیک ہے یہ شبوں کے گریمہ پلیس ذہاً میں رکھیں شبوں کے گریمہ یا میں دو کوئی کر رہے ہے وہیں دیوانیوان کریں گے جتیک ہے پانوہ شکاہن جی مرح tagی مرحی یہ کہہیئی بھائی ہے مرحی سیگھ anschواہر جب آئی جی دیوان کرموک صاحب آپ کے سارے پائنٹھ سا آگئے سارے پائنٹھ سا آگئے ایک سکڑ ایک سکڑ مرحی شکاہن ہے ایک سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی سے کہ مہیمہ چودری کی ابھی بیکتی کی آجادی پر روک لگائی گئی ہے وہاں کے سادو سماج کے سہی تفاق رکھتے ہیں کیا یہ جواب ہے اے اے سر اے سر اس حمام میں ساری ہی پولٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں بیان نکالیں گے تو ساری پولٹیکل پارٹیاں بیانے سے ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے اب سوال یہ سوال یہ کون پہ کرے گا کون پہ کرے گا یہ کیا ہے یا سکتا ہے یا نیتکا ہے ایک سکتا ہے ایک سکنٹ سر ہو گیا ساروک خان کیوں پر سند ہے سر ارے سر چرچہ کو کہاں لے جا رہے ہیں ایک سکنٹ ارے سر چرچہ کو کہاں لے جا رہے ہیں منوش دیواری جی منوش دیواری جی آپ اس کا ویوہد کرتے ہیں کی نہیں بتائیے سر ایک سکنٹ ہم لوگ چرچہ کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں پلیس تھوڑا دھائر سے پلیس تھوڑا دھائر سے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس دیبیٹ کو اس چرچہ کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سارتھک روپ سے یہ چرچہ ہو تاکہ وہ لوگ اس کا کچھ سار لے کر جائیں کچھ پتا چل سکے کہ آخر ہو کیا رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ٹھیک ہے سب کے اپنے اپنے ترک ہو سکتے ہیں مگر کمار شیقان جی اب ایسے استثیح میں ظاہر طور پر وقت ہے کہ یہ تیع کیا جائے کہ کیا اشلیلتہ کے دارے میں آئے گا کیا ٹھیک ہے کیسے تیع ہوگا یہ دیکھئے اشلیلتہ ڈو اینڈ ڈانٹ کو اگر کانون اور سویدھان اگر لاغو کرنے لگے اور یہ جو لٹھے سنت ہیں وہ اگر یہ لاغو کرنے لگے تو پھر ہمارا پریڈم ختم میں دھرم دھارن نہیں کرتے اور دھرم کی بات کرتے ہیں ارے مجھے بولنے دیجئے دھرم لاغو کرتا ہے نا دو اینڈ دو اینڈ دو اینڈ دو اینڈ دو اینڈ آرے آپ سنت ہیں تو سنت کو تاپراک کیجئے آرے سنت ہیں تو سمجھئے سنت ہیں تو سمجھئے دو اینڈ دیکھئے دیکھئے یہ ٹرینڈ سمجھئے سمجھئے دیکھئے پرابلم کیا ہے کہ آج سپنا چودھری کو وہاں پر ڈانس کرنے سے رکا گیا ہے دیرے دیرے وہاں پر دارو اور شراب کو بند کیا جائے گا اس کے بات کہا جائے گا کہ آپ مانس بھکچن نہ کریں پھر کہیں گے انٹرنیٹ بند کیجئے یا انٹرنیٹ بند مت کیجئے تو پروسکے لگائیے تاکہ پونٹ سائٹ اور وہ ساری چیزیں نہ چلے پھر انٹرنیٹ بین ہوگا پھر اس کا بات کہا گا کہ یہ کام کرو مطورہ کو یہاں بھارت سے نکالو اور منگل گرہ پہ جو ہے اسے لیا پرابلم ہی ختم پرابلم کیا ہے یہ دیش سمیدھان سے چلے گا یہ جو لکھت ہے یہ جو لکھت ہے یہ جو لکھت ہے یہ جو لکھت ہے ایک سکنٹ ایشان کمار جی ہمارے ساتھ میں بہت دور سے جڑے ایک سکنٹ ایک سکنٹ ایک سکنٹ اگر بیوز روم میں بیٹھ جائے ٹھیک 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 ایک سکنٹ آپ لوگوں کی آواز دیں جائے ایک سکنٹ ایشان کمار جی ایک سکنٹ اب سمالیے اب سمالیے کہ ایسی اس تھی میں کیا کیا جائے ایسی اس تھی میں کلاکار کیا کرے اور ایسی اس تھی میں ایسی اس تھی میں دھرم کے ٹھیکے داروں پر کوئی نکیل کسی جانی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے سر ایک سکنٹ ایک سکنٹ سر ایک سکنٹ سر ایک سکنٹ دیونڈ جی سر آواز نہیں جا رہی آپ لوگوں کی ایسی مت کیجئے سر ایسی اس تھیجئے در آکے ایسی اس تھیجئے در آکے آرے سر دیکھے آواز نہیں جا رہی پلیز ایسے چیزوں سے آپ لوگوں کو جوشنا پڑتا ہوگا کچھ بھی وہ ان کے مند سے وہ چاہیں گے کہ یہ ہو اور یہ نہ ہو اس طریقے سے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا جب من چاہے گا کسی چیز کو رکوا دیں گے جو انہیں صحیح لگے وہ ایک شرکار ہے دیش میں اسی کو سارے نڈنے لینے کا حق ہے ہر ایک بندے کو اپنے آپ کو دیش کا راجہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے میں بندے کو ہے موسیقی 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 جی سنجیب چودری صاحب پرینکہ رانا جی یتی چیتنان سرسوتی جی ڈاکٹر پاسنا سنگ جی اشان کمار جی آپ سبھی لوگوں نے وقت نکالا چونکہ مدہ ایک بہت ہی سمیدن شیل ہے کیونکہ معاملہ دھرم نگری سے جڑا ہوا ہے اس لیے ایسے میں سندوں کا ویروت جن کے پاس میں اپنے ترک ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں مگر کیا ایک کلاکار کی آزادی کو اس طریقے سے چھنا جانا کیا یہ ٹھیک ہے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اسے کے ساتھ اس چرچانے ابھی کے لئے بس اتنا ہی آپ لے تیرے آر نائن ٹی وی تین لوگ سے نیاری سمطرہ میں اس پرکار کے اشلیل اور فوہڑ بہنڈی اندرت توانائی بہت سرمنہ کرتے ہیں بریج بندل میں تیر تیستہ لہیے اور تیر تیستہ لہیے بریج بندل کی جو سنس کرتی ہے اس کو ٹھےس پہنچ رہی ہے موسیقی